نواز شریف سرویسیس ہسپتال میں زیرے ایلاز ڈاکٹر محمود آیاز کی سربراہی میں چیرپنی میڈیکل بورڈ نے تیبی موہینا مکمل کر لیا بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، یوریک ایسیڈ اور میدے کی عدویات تجفیز کی گئیں ہنگامی طور پر عدویات کی ایمیجنسی ٹری بھی تیار خون روکنے اور دل کی دھرکن کابو میں رکھنے کے لیے دس انجیکشن لگائے جائیں گے پلیٹ لیٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فریش بلڈ لگانے کی تیاری نواز شریف کی خرابی صحت سے متعلق لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن میڈیکل بورڈ میں کارڈیک سپیشلسٹ پروفیسر ساکیب شفی بھی شامل کر دیے گئے ماہر امراض قد نواز شریف قاطب بھی معاہنہ کریں گے اس سے پہلے بنائے گئے چھہرپنی میڈیکل بورڈ میں ماہر امراض قد بھی شامل نہیں تھا میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر خالید چیما ڈاکٹر عارف ندیم ڈاکٹر فائزہ بشیر ڈاکٹر ختیج عیرفان اور ڈاکٹر سو بیا کازی شامل تھی مولانا فضل الرحمان کا شہباز شریف کو ٹیلی فون نواز شریف کی خریت دریافت کی خرابی صحت پر تشویش کا اصحار کیا شہباز شریف بڑے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے سرویسز ہسپتال میں موجود پلیٹلٹس کا گھڑنا تشویشناک قرار اللہ کا کرم ہے کہ ناک اور مو سے خون نہیں نکلا نواز شریف کی صحت کے حوالے سے حکام نے بدترین غفلت کا مساہرہ کیا شہباز شریف کی گفتگو پلیٹلٹس کے تشویشناک حد تک گھڑنے کے انکواری کا مطالبہ کر دیا نون لیگ نے پارٹی کا آلہ سطح کا اصلاح سکل موڈل ٹاؤن میں طلب کر دیا نواز شریف کی خرابی صحت سے متعلق سول اکتوبر کو ڈی جی نیپ کو لکھا گیا خط بھی منظر آم پر آ گیا نواز شریف دل، گردوں، شوگر سمیت متعدد امراض میں مبتلا ہیں ذاتی مولیش ڈاکٹر ادنان کے خط کا مطن نواز شریف سے تین بار ڈاکٹر ادنان، دو بار شہباز شریف اور داماد کیپٹن سفدر اور نوازوں نے ملاقات کی میپ میں گیارہ روز سے زیرہ راست نواز شریف کی ملاقاتوں کی تفصیل منظر آم پر آ گئی ذاتی مولیش ڈاکٹر ادنان ٹیسٹوں کے لیے ایکس رے اور ای سی جی مشین ساتھ لائے ٹیسٹوں کی ڈیپورٹ نو بجے بزریا ٹوئٹس سامنے لائے جس پر وابیلا کیا گیا نواز شریف سرکاری ڈاکٹر سے معاینہ کرانے سے انکار اور ذاتی مولیش سے ہی علاج کرانے پر اسرار کرتے رہے عوام کے جانو مال کا تحفظ پہلی ترجی ہے کسی کو عوام کے معمولات زندگی میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے قانون ہاتھ ملینے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی قانون اپنا راستہ خود بنائے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر سدارت پنجاب قابینہ کا انیسویں اجلاس ہوا پنجاب اسٹیمپنگ رولز دوہ ہزار سولہ میں ترامیم کی منظوری عوام کو آن لائن ادائیگی کی سہولت ملے گی پنجاب پولس رولز دوہ ہزار سترہ میں ترامیم کا معاملہ محکمہ قانون کی اجازت سے مشروع باشاہی مسجد تاریخی مذہبی ورثہ ہے مسجد کی بحالی اور تازین ورائش کے لیے جامع منصوبہ تیار کیا جائے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر سدارت عالی سطح کا اجلاس صوبائی وزیراعقاف پیر سیئر سید الحسن چیف سیکیٹری ڈی جی وارل سٹی اتھارٹی خطیب بادشاہی مسجد سمیت عالی حکام کے شرکت رہی بادشاہی مسجد کی بحالی کے امور اور محکمہ اوقاف کی کارکدگی کا جائزہ لیا داتا دربار سے بادشاہی مسجد تک ماسٹر پلین تیار کرنے کا فیصلہ اربن یونٹ ماسٹر پلین تیار کر کے ریپورٹ پیش کرے گا لاہور نیوز نے کل تاریخی بادشاہی مسجد کی دیواروں میں درادے پڑھنے کی خبر جاری کی تھی لاہور کے نئے انتظامی سربرا نے اپنا چار سنبھال لیا سفائی ستھرائی ڈینگی اور مہنگائی کنٹرول کرنا ہمارا مشن ہے ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال کا عظم شہریوں کے لیے ڈی سی آفیس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کی تعداد میں اضافہ کریں گے دانش افضال کی گفتگو ایمیو کالیج کے لیکچرار افضال کی مبینہ خودکشی کا معاملہ انکواری ریپورٹ سے متعلق اہم انکشافات ریپورٹ پر سیب ڈاکٹر آلیا کے دستخط موجود ہیں دو میمبران نے سائن ہی نہیں کیے مرہوم افضال پر الزام لگانے والی لڑکی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی نہ ہی کسی نے موقع سنا ذرائع انکواری ریپورٹ بروقت مکمل کر کے جمع کروائی تاہم پرنسپل نے تسلیم نہیں کیا سربرا انصدادی حراسہ کمیٹی ڈاکٹر آلیا کا بیان انکواری ریپورٹ نامکمل تھی تمام ممبران کے دستخاط موجود نہیں تھے کالیج انتظامیاں ڈینگی کے مسل سلوار شہری پڑھ گئے بیمار 24 گھنٹوں کے دوران مزید 24 مریض سامنے آگئے شہر میں ڈینگی کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 468 ہو گئی سرکاری ہسپتالوں کے ڈینگی وارس میں مریضوں کے مروف ٹیسٹوں کا عمل جاری مسیحاؤں کی ہر دھرمی برقرار مریض ہسپتالوں میں خار گرینٹ ہیلت آلائنز کی ہر دال کا تیرہوان روز چوبیس ہزار سے زائد مریض آپریشن سے محروم لاہور کے آج بڑے ہسپتالوں کے آؤٹڈور بند روزونا بیس ہزار مریض متاثر ہو رہے ہر دال کے باوجود بھی امیو ہسپتال کا آؤٹڈور فال ہے سی ای او پروفیسر اسدسلم مریضوں کا چیک اپ کرواتے رہے شہکام چوک فرائی آور اور ڈیفنس روڈ کا توسیعی منصوبہ شہکام چوک منصوبے کے ڈیزائن اور لاغت میں تبدیلی کر دی گئی چار کی بجائے چھیلین پر مشتمیل فرائی آور بنایا جائے گا تین ارب ساٹھ کروڑ روپے کی لاغت آئے گی نئے ڈیزائن کی منظوری کے لیے پی اینڈی سے منظوری لی جائے گی مہنگائی نے پنجے گاڑی شہری پریشان ہو گئے موسمی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ٹیمارٹر اور سبز مرش کی ڈبل سینچوری لال ٹیمارٹر سبزی منڈیوں میں نایاب ہو گئے مرٹر دو سو ستتر روپے کیلو شیمنا مرش دو سو اسی روپے اور گھیا توری نووے روپے کیلو فروقت ہو رہی سستے آلو بھی مہنگے ہو گئے ساٹھ روپے کیلو سے کم نہ ہو سکے میں کیلے کی نلامی کے عمل کا جائزہ لیا سبزیوں کے ساتھ بروائلر بھی مہنگا قیمت چار روپے کیلو کے اضافے سے دو سو تئیس روپے کیلو ہو گئی جاندروں کی علائشوں سے تیل تیار کرنے کا مقروض ہندہ بھی ناکاب ہو گیا شیرہ کوٹ میں علائشوں سے تیل تیار کرنے والے دو فیڈ ریڈرنگ یونٹ سیل کر دیے گئے پانچ ہزار چار سو لیٹر تیل برامل یونٹ سے پندرہ بڑے کڑاہے بھی زب کے لیے چار افراد کے خلاف مقدمہ درج یونٹ کو اکھار دیا گیا جنیوٹ مائنز اینڈ منرول کرپشن کے سابق ایم ڈی منظر ہے جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے احتساب عدالت نے سات روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا غیر قانونی ٹھیکے کی فراہمی میں ملعبس ہونے پر ملسم کو گرفتار کیا نیب حکام سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران پر فرد جرم آئد نہ کرنے کے استعداء منظور احتساب عدالت میں غیر قانونی بھرتی کیس کی سماعت سات نممبر تک ملتوی عدالت نے آئندہ سماعت پر بکلاسی دلائل طلب کر لیے سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھے افراد عدالت میں پیش نئی ٹرینے چلانے کے دعوے پرانی ٹرینے تاخیر کا شکار ریلوین تظامیہ ٹرین شیڈیول بحال کرنے میں ناکام کراچی اور کوئیٹا سے آنے والی متعدد ٹرینے گھنٹو دیر سے پہنچی مسافروں کو پریشانی علامک بالی ارپورٹ پر دس پروازے منصوب پانچ تاخیر کا شکار حکومت کو ازادی مارچ کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں اتحادی بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہے پنجاب میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن کو گرفتار نہیں کیا گیا مذاکرات کے بعد حکومت اپنی حکمت عملی بنائے گی صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت پاکستان سوسائیٹی آف شوگر ٹیکنالوجز کا ترپن ماسلانہ کونمنچن صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کنمنچن اور نمائش کا افتتہ کیا اللہ کے بعد سواریوں کی زندگیاں ڈرائیورز کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ڈرائیور بس ٹینڈز کے علاوہ کہیں گاڑیاں پار کریں نہ ہی سواریاں بٹھائیں اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو ذہن میں رکھ کر ڈرائیونگ کریں سی ٹیو لیاقت علی ملک کا ٹرانسپورٹرز اور بس ٹرائیوروں کو لیکچر ڈرائیورز کو لائسنس کے حصول میں تاون کی یقین دہانی حد تک عزت کا دعویٰ ٹھوز جواہید اور حقائق پر مبنی ہے گروہ کارا میشا شفی نے سیشن کورٹ میں علی زفر کی درخواست پر جواب جمع کروا دیا علی زفر میرا حد تک عزت کا دعویٰ روک کر عدالتی وقت ضائع کرنا چاہتی ہیں میشا شفی کا موقف علی زفر کی درخواست مسترد کرنے کی استعداد اور جورپی یونین کے وقت کا نیشنل کالیج اور فارس کا دورہ وقت نے کالیج کے مختلف شعبے دیکھے طالبہ سے ملاقات سوالوں کے جوابات بھی دیئے موسیقی